اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والصلاة علیہ اہلہ مباد روزہ ولادت بسعادت حضرت ابو محمد امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی مناسبت سے امام حاظنین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور فقی مسائل کے بیان سے پہلے کل ایک حدیث سے قصی شروع کی تھی جس کے پہلے جملے کو بیان کیا تھا کیا تھا پہلا جملہ جو کل بیان کیا تھا راحت موسیٰ ابن عمران سے پروردگار نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے راحت کو رکھا ہے جنت کے لیے لوگ کہاں تلاش کرتے ہیں دنیا آج اگلا جملہ اینی وزاعتو العلم فی الجوئے والجحد وہم یطلبونہو فی الشبع اور پروردگار فرماتا ہے میں نے علم کو رکھا ہے اس میں بھوک میں اور کوشش میں لوگ تلاش کرتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے باہول میں تو اسے کبھی نہیں پا سکیں گے یا بھوک سے مراد پیٹ کی بھوک نہیں ہے علم کی بھوک اگر کوئی انسان یہ فیصلہ کر لے میں بہت بڑا عالم بن گیا ہو پھر مزید علم حاصل کرنے کا راستہ اس پر بن ہو جاتا ہے مثال بڑی آسان سی ہے اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو سامنے بوفے لگا ہوا ہو آپ بولیں میرے کھانے نہیں ہے پیٹ بھرا ہوا ہے اچھا لگے آپ کو دیکھ کے دل چاہے گا مگر کھائیں گے نہیں اندر جگہ نہیں تو علم کیلئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پروردگار خود فرما رہا ہے اپنے کلیم سے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے علم کو رکھا ہے طلب بھوک میں ول جہد اور جدو جہد میں علم حاصل کرنے کے لئے انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے وہ سنے یا پڑھے پھر اسے لکھے پھر یاد کرے پھر محفوظ کرے دونوں باتیں واضح ہو گئیں ایسے علم نہیں آتا ہے کہ ہم آ کر بیٹھ جائیں بس سلم اپنے آپ اوپر سے آ جائے گا ایسے علم نہیں آتا ہے اور لوگ تلاش کرتے ہیں اسے پیٹ بھرے ہوئے ماحول کے اندر اگلا جملہ آپ کی خدمت میں اس کی عضاحت میں یہ کہ میں اس امام اور ابا کے ساتھ آپ سب کے سب اپنے تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ہم سب کے سب طالبے لیں سائیکو نیچے بٹھا ہوا ہو یا کوئی اوپر بٹھا ہو سب کے سب طالبے لیں اور ہو سکتا کہ میں آپ سے سیکھتا ہوں میں کوئی ایب تھوڑی آپ اپنے سے چھوٹے سے کوئی بات معلوم کر سکتے ہیں کوئی ایب نہیں اس لیے کہ اگر انسان اپنے اندر طالب علم ہونے کی صلاحیت کو باقی رکھے گا تو راستہ کھلا رہے گا کبھی کبھی انسان تو حیوان سے سیکھتا ہے انسان تو انسان ہے کبھی کبھی انسان حیوان سے بھی سیکھتا ہے تو اگر اپنی آنکھیں بند کر لے اور کہے مجھے نہیں سیکھنا تو بیکار ہے پھر میں بہت بڑا عالم فاظل ہو گیا عالم صرف عالم محمد عالم محمد کی سوا کوئی عالم نہیں ہے سب طالب علم ہیں البتہ کلاسیں الگ الگ کوئی اے گروپ ہے کوئی بی گروپ ہے کوئی سی گروپ ہے کوئی ڈی گروپ ہے کوئی ای گروپ کوئی آیت اللہ ہے تو اس کی کلاس الگ ہے کوئی مرجے ہے اس کی کلاس الگ ہے کوئی خطیب ہے کلاس الگ ہے خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی طالب علموں میں شمار کریں ہر رات کو سونے سے پہلے اگر ہو سکے ٹائم ملتا ہوگا اب تو مشکل نہیں ہے اب تو ہر چیز آپ کے پاس موبائی بستہ آپ کوئی ایک کتاب ڈاؤنلوڈ کر لیں کوئی ایک کتاب اور ہر رات کو سونے سے پہلے اس کی دو لائن تین لائن چار لائن پڑھ لیں اور پگست ہو جائے تاکہ آپ کی رات طالب علموں کی رات کے برابر ہو جائے اور خدا نے طالب علموں کے رسکی زمانت خود لے لی ہے انشاءاللہ اس سب آحادیث کی روشنی میں طالب علموں کے فضائل بیان کیے گئے اور طالب علم کا مطلب خالی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا خالی حدیث پڑھنے والا نہیں ہوتا بلکہ علم حاصل کرنے والا اور اسی علم حاصل کرتے ہوئے ہم یہ مسئلے معلوم کر رہے ہیں آغاز حصانی کی توضیل مسائل جدید مسائل اور اضافات والی اس میں مسئلہ نمبر ٢٠٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦ یہ مسئلہ جو ہے وسیعت کے چپکر سے پڑھ رہے ہیں کہ جس شخص کو انسان وسیع کرے کہ کوئی چیز اس سے دی جائے کسی کو وسیع بنایا اور اس سے کہا کہ آپ فلاں چیز اس کو دیں گے یہ ضروری نہیں کہ وسیعت کرنے کے وقت وہ اس کو دینے کی بات کر رہے تھے آپ وجود رکھتا لہٰذا اگر وہ شخص وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد موجود ہو اصلاً میرا بیٹا دنیا نہ آیا نہیں ابھی امید سے ہے گھر میں خاتون ابھی لیکن پیدائش برث نہیں ہوگی ہے اور برث ہوگی میرے مرنے کے بارے اور میں اپنی زندگی میں اپنی وسیعت میں اس کو جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اپنی وسیعت کے اعتبار سے کچھ مال دینا چاہوں جی جواب دے سکتا ہوں جی ہاں دے سکتا ہوں لہٰذا اگر وہ شخص وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد موجود ہو تو لازم ہے کہ وہ چیز اسے دی دی جائے لیکن اگر وہ موجود نہ ہو اور وسیعت ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے سمجھی جائے پتہ نہیں کس کو بول رہے تھے بیٹے کو بول رہے تھے نواسے کو بول رہے تھے پوتے کو بول نہیں معلوم براہ یا ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے سمجھی جائے ضروری ہے کہ اس مال کو کسی ایسے دوسرے کام میں صرف کیا جائے جو وسیعت کرنے والے کے مقصد سے زیادہ قریب اس کا مقصد تھا کہ تمام طلبہ کی جو مستقبل میں آئیں گے اس اسکول کے اندر انہیں کھانا کھلایا جائے اب کون سوار طلبہ کلاسے کلاس بھی کلاسی تو اگر موئیہ نہیں مقصد طلبہ کو راضی کرنا ہے ان کو کھانا کھلانا ہے تو پھر کسی بھی طلبہ کو کھلانے سے وسیعت پر عمل ہو جائے گا کیونکہ مقصد واضح ہو گئے اور اگر مقصد واضح نہ ہو تو غرصہ خود اسے آپ اس میں تقسیم کر دیں یہ لیکن خبر لیکن اگر وسیعت کرے کہ مرنے کے بعد اس کے مال میں سے کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت قرار پائے گی تو اگر وہ شخص وسیعت کرنے والے کی موت کے وقت موجود ہو کیسا موجود یعنی کہ عورت کے پیٹ میں حمل کی صورت میں ہو ابھی اس میں جان بھی نہ پڑی ہو تو وسیعت صحیح ورنہ باطل ہے یعنی خواب و خیال کی بنیاد پہ میں کہوں کہ میرے پوتوں کے پوتے ہوں گے ان کو دینا ابھی تو بیٹا ہی ہوا ایسے پوتوں کے پوتے کہاں سے آگئے اور جس چیز کی اس شخص کے لیے وسیعت کی گئی ہو وسیعت باطل ہونے کی صورت میں ورسہ اسے آپس میں تقسیم کر سکتے اگلا مسئلہ اگر انسان کو پتا چلے کہ کسی نے اسے وسیع بنایا ہے اگر وسیعت کرنے والے کو اطلاع دے دے کہ وہ اس کی وسیعت پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہے مجھے فون آیا کہ جناب فولان صاحب نے آپ کو وسیع بنا دیا میں نے کہا میں تیار نہیں ہوں یہ وسیعت کی تکریں پڑھنے کے لیے تو کیا ہے ذمہ داری کہ اگر انسان کو پتا چلے کہ کسی نے اسے وسیع بنایا ہے تو اگر وہ وسیعت کرنے والے کو اطلاع دے دے کہ وہ اس کی وسیعت پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہے تو لازم نہیں کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت پر عمل کرے پہلے ہی اپنے آپ کو الک کر لے لیکن اگر وسیعت کنندہ کے مرنے سے پہلے انسان کو یہ پتا نہ چلے کہ اس نے اسے وسیع بنایا ہے یا پتا چل جائے لیکن اسے یہ اطلاع نہ دے کہ وہ یعنی جسے وسیع بنایا گیا ہے اس کی یعنی موسی کی وسیعت پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہے اطلاع نہ دے تو اگر وسیعت پر عمل کرنے میں کوئی زہمت نہ ہو یا اطلاع مجھے نہ ہو کہ اس نے وسیع بنایا ہے یا مجھے اطلاع ہو گئی اور میں اس کو انفارم نہ کروں کہ میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوں دونوں صورتوں میں اگر وسیعت پر عمل کرنے میں کوئی زہمت نہ ہو میٹھا میٹھا تو اچھا لگتا ہے اگر پیسے چھوڑ کے گیا میرے لیے قبول کر لوں لیکن وسیعت پر عمل کرنے میں کوئی زہمت نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی وسیعت پر عمل کرنا نیز اگر موسی کے مرنے سے پہلے وسیع کسی وقت اس عمر کی جانب متوجہ ہو یعنی ابھی مارا نہیں ہے وسیعت کرنے والا اس سے پہلے وسیع متوجہ ہو جائے کہ مرس کی شدت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے بے چارہ وسیعت کرنے والا کسی دوسرے شخص کو وسیعت نہیں کر سکتا تھا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر یہ اس کی وسیعت کو قبول کر لے بات واضح ہوئی احتیاط واجب ہے فتوہ نہیں ہے اور آج کی آخری مسئلہ چونکہ اب دعائے چوشہ نے کبھی وہ دعائے مجھری پڑھی جائے گی ٹورنٹی سکس سیونٹی سیون نمبر کا مسئلہ یہ شخص نے وسیعت کی ہو کہ اگر وہ مر جائے تو وسیع کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو معیت کا وسیع معین کرے اور خود ان کاموں سے کنارہ کش ہو جائے یعنی مجھے وسیع بنایا مرنے والے نے اور وسیعت یہ کی کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کو اس مرنے والے کا وسیع بنا سکتا ہوں لیکن اگر اس سے علم ہو کہ مرنے والے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خود وسیع ہی ان کاموں کو انجام بینے میں شریک ہو بلکہ اس کا مقصد یہ تھا بس کام کر دیے جائیں آپ کام کریں آپ کریں آپ کریں آپ کوئی کام کر دیں تو اگر مقصد صرف کام تھا شخصیت نہیں تھی تو دوسرے شخص کو وسیع ان کاموں کے انجام دہی کے لیے اپنی طرف سے وکیل مقرر کر سکتا ہے اور اگر شخصیت مخصوص ہے مقصود اور مخصوص ہے تو پھر وسیع کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اپنی طرف سے وکیل مقرر کرے اللہ بات پڑھ لیں محمد والے محمد تین دن کا ایک عمل تھا جو آپ کی خدمت میں دو جن مکمل ہوئے اور آج ایام البیس کا آخری دن ہے یعنی کہ نیمہ ماہ رمضان پندرہ تاریخ اور یہ دعائی مجیر آپ پورے سال جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں پوری دعائی مجیر میں کہیں لفظیں ماہ رمضان نہیں ہیں پوری دعائی مجیر میں پڑھ دیو خور سے نمبر ایک نمبر دو اس پورے دعائی مجیر میں کہیں تیرہ چودہ پندرہ کے الفاظ نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہوا یہ مخصوص ضرور ہے ماہ رمضان تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں سے لیکن محدود نہیں آپ جب چاہیں ارضہ پریشان کرے شفایابی چاہتے ہو مریض کی گناہ بہت ہو جائیں توبہ کرنا چاہتے ہو یا اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو اللہ سے رابطہ کرنے کے لئے دعائی مجیر جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں صلوات پڑھ لیں محمد و حالیو بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائی مجیر کا ترجمہ آپ ملاحظہ کر سکتے تُو پاک ہے اے اللہ تُو بلند تر ہے اے رحم کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تُو پاک ہے اے مہربان تُو بلند تر ہے اے کریم تُو بلند تر ہے اے سلامتی دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے تُو پاک ہے اے امن دینے والے تُو بلند تر ہے اے نگہبانی کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تُو پاک ہے اے صاحب ہے ازت تُو بلند تر ہے اے زبردست ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تُو پاک ہے اے بڑائی والے تُو بلند تر ہے اے بڑائی کے مالک ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پیدا کرنے والے تو بلندر ہے اے بنانے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے تصویر بنانے والے شکم مادر میں ہماری شکلیں بنانے والے تو بلندر ہے اے مقدر بنانے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے ہدایت دینے والے تو بلند تر ہے ہمیشہ باقی رہنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بہت دینے والے تو بلند تر ہے توبہ قبول دینے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے دروازے کھولنے والے مشکلات کو ختم کرنے والے تو بلند ترے راحتیں ہتا کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے میرے سردار تو بلند ترے میرے مولا ہمیں آنکھ سے پناہ دینے تو پاک ہے نزدیک تر اتنا نزدیک شرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو بلند ترے حفاظت کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دینے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے ابتدا کرنے والے تو بلند ترے لوٹا دینے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے حمد کے لائق تو بلند ترے شان والے ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے سب سے پہلے اے قدیم پروردگار تو پاک ہے اے عظیم پروردگار ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بہت بخشنے والے بار بار بخشنے والے تو بلند ترے لائق شکر پروردگار ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے گباہی دینے والے تو بلند ترے حاضر اور موجود پروردگار ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے محبت والے تو بلند ترے احسان کرنے والے ہمیں احسان کردے تیرے نام احسان سے حسن کا نام بنا ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے اٹھانے والے تو بلند ترے سچے وارس ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے زندہ کرنے والے تو بلند ترے موت عطا کرنے والے آنکھ سے پناہ دینے والے پاک مہربانی کرنے والے تو بلند ترے ساتھ دینے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک رفیق بلند ترے انیس اور حمد میاور آنکھ سے پناہ دے تو پاک جلالت والے بلند ترے صاحب جمال ہمیں آنکھ سے پناہ دینے پناہ دینے والے تو پاک ہے خبر رکھنے والے تو بلند ترے دیکھنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے صاحب اقل تو بلند ترے مرادیں برلانے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے مابود تو بلند ترے موجود ہمیں آنکھ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے بخشنے والے تو بلندر ہے زبردست ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے یاد کیے ہوئے بلندر ہے شکر کیے گئے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے بہت زیادہ سخی اور بلندر ہے پناہ دینے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے اے جمال والے تو بلندر ہے اے جلال والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے سب سے اول تو بلندر ہے اے رسخ دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے صاحب صدق اے سچ بولنے والے تو بلندر ہے دانے کو شگافتہ کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے سننے والے تو بلند تر ہے اے تیز تر حساب کرنے والے اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے اے بلندی والے تو بلند تر ہے اے جدت پیدا کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے اے بڑے کام کرنے والے بلندر ہے اے آلی پروردگاہ راک سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے فیصلہ کرنے والے تو بلندر ہے راضی ہو جانے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے زبردست تو بلندر ہے پاکیزگی والے ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے صاحب علم تو بلندر ہے صاحب حکم ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے ہمیشہ رہنے والے تو بلندر ہے قائم اور دائم رہنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے حفاظت کرنے والے تو بلندر ہے رسک تقسیم کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے تو پاک ہے اے تونگر اے تو بلندر اے تونگر کرنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے وفا کرنے والے تو بلندر ہے اے قوی پروردگاہ ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے کفایت کرنے والے تو بلندر ہے اے شفا دینے والے جتنے بیمار یہاں بیٹھے ہیں جن کے عائزہ حباب دنیا بھر میں اہل ایمان جہاں بیمار ہیں حسن کا واسطہ انہیں شفاعتہ کر دے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے سب سے پہلے تو بلند تر ہے سب سے آخر میں رہنے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے تو بلند تر ہے سب سے آخر موجود ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے اے آشکار اے ظاہر تو بلند تر ہے اے باطن ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے امیدگا تو بلند تر ہے اے امید کیے ہوئے جس سے امید کی گئی ہے ہمیں آنکھ سے پناہ دے تو پاک ہے صاحب احسان بلند تر ہے اے صاحب اے بخشش ہمیں آنکھ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے زندہ تو بلند تر ہے اے قیوم ہمیں آنکھ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے یگانا تو بلند تر ہے اے یکتا ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے آقا تو بلند تر ہے اے بے نیاز ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے صاحب قدرت تو بلند تر ہے اے صاحب کبر ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے حاکم تو بلند تر ہے اے ذات عالی ہمیں آنکھ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بلند تر تو بلند تر ہے اے سب سے بلند تر ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے ولی بلندر ہے اے مولا ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے ہوا چالانے والے بلندر ہے اے پیدا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پست کرنے والے تو بلندر ہے اے بلند کرنے والے خدا پستیوں سے بچا لے بلندیاں آتا کر دے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پرنگندہ کرنے والے تو بلندر ہے اے اکھٹا کر لینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے عزت دینے والے تو بلند ترہے زلد دینے والے معصیت کی زلد سے بچا لے اپنی اطاعت کی عزت ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے تو بلند ترہے نگے پان ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے قدرت والے تو بلندر ہے اے صاحب اقتدار ہمیں آگ سے پناہ دے تو پاک ہے اے علم والے تو بلندر ہے حلم والے ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے بلندر ہے اے حکمت والے ہمیں آگ سے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے عطا کرنے والے تو بلندر ہے اے روگ لینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے نقصان دینے والے تو بلند تر ہے نفع دینے والے نقصان سے بچا لے نفع عطا کر دے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے دعا قبول کرنے والے تو بلند تر ہے حساب کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے عدل کرنے والے تو بلندر ہے اے جدا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے لطف کرنے والے تو بلندر ہے اے عزت والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پالنے والے تو بلندر ہے اے برحق پروردگارہ آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بزرگی والے تو بلندر ہے اے یقتہ پروردگار آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے معاف کرنے والے تو بلندر ہے اے بدلہ لینے والے ہمیں معاف کر دے آل محمد کے دشمنوں سے بدلہ لے لے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے کشادگی والے بلندر ہے کشادگی دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے تو پاک ہے اے مہربانی کرنے والے تو بلندر ہے نرمی کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بے مثل تو بلندر ہے اے تنہا ہمیں آگ سے پناہ دے دے تو پاک ہے اے نگاہ رکھنے والے بلندر ہے اے ہاتھا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے کارساز بلندر ہے انصاف کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے روشن تر بلندر ہے اے محکم ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے نیک اتر بلندر ہے محبت والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے ہدایت والے بلنطر ہدایت دینے والے ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے نور بلنطر نور دینے والے آنکھ سے پناہ دے دے بنا دینے والے تو پاک ہے مدد کرنے والے تو بلنطر ہے مددگار ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے برداش کرنے والے بلنطر ہے سبر کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک جمع کرنے والے بلند ترے پیدا کرنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے تو پاک اے پاک اور پاکیزہ بلند ترے جزا دینے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک اے فریاد رس بلند ترے فریاد کو پہنچنے والے ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے پیدا کرنے والے تو بلندر اے موجود ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے تو پاک ہے اے بڑائی اور حسن والے تو بابرکت صاحب اقتدار اور جلالت والے تو پاک ہے سوائے تیرے کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں خطاکاروں میں سے ہوں بس ہم نے اس کی دعا قبول کی ہم نے اسے رنج سے نجات دے دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں خدا ہمارے سردار محمد ان کی آل پر رحمت فرما ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اللہ ہمارے لیے کافی اس ہے اور کارساز ہے نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر وہی جو بلندر خدا سے ملتی ہے قبولیت دعا کے لیے بلندر سلام برائے مہربانی سے فوق درست کر لیں اور موبائل یہ تو سائلنٹ کر دیں سوچ آف کر جائیں تاکہ نماز کے دوران ڈسٹوربنس نہیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن